اچھا جی بس جو بھی مشین پسند دس ہزار روپی کی ہم دیں گے بھائی جان جو بھی مشین پسند ہو ان میں سے دس ہزار روپی کی آپ کو مشین چاہے وہ جوکی کی وہ برادر کی وہ سنگر کی وہ جتنے بھی مال پڑا جتنے بھی مشینیں پڑی دس ہزار کی رینج میں آپ کو مل جائے گی بیان کا نظر کم زور ہو نا تو وہ آٹومیٹک داگہ اس میں آپ آسانی سے ڈال سکتے ہیں یہ آپ چیک کریں سارے اس کے نمبر یہ پیکو کا ٹانکہ ہوتا ہے جو آم مشین زگزگ مشین پر جو ٹانکہ ہوتا ہے یہ آور لا کا ٹانک ہے جس کے وہ مشین کو آور لا کر کے دے گی آپ کو باقی اسی طرح کاج کا ٹانکہ بھی اس میں ہوتا ہے پائپنگ کا ٹانکہ بھی ہوتا ہے زپ کا ٹانکہ بھی ہوتا ہے جو مشین ہر ایک مشین میں موجود ہے یہ آور لا کا ٹانکہ جو آپ آہ کپڑوں کے پارٹس ہوتا ہے لیکن یہ جنون جاپانی پارٹس ہے کیونکہ جنومی کی مشینیں کے برینڈڈ کپنی ہے ہر پی سیو ٹیلر وغیرہ کو پتہ ہوتا ہے اس کے ہر پرزے پہ تر جنومی لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے جنیل کا کپڑ ہے نا ہمارے عام پاکستانی سے سلائیس پہ نہیں ہوتی جی ان مشین میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا چاہے آپ جس طرح کے آپ کی مرضی ہو چاہے ترپال اس کے انچے رکھو چاہے باریک سے باریک کپڑا اس کے نیچے رکھو آپ کو سلائی کر کے دے گی ایک دو تین چار پانچے ساتھ اور یہ آٹھ اور یہ نو اور یہ دس دس تیگر کو ہم نے بنایا اور پھر اس پر یہ مشین چل گئی جو سادے ٹیلر حضرات ترپتے ہیں یہ والے لیٹ جس میں جنون خود بھی کپنی کی طرف سے لیٹ آیا ہوئے آپ موٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دو اس کو چلا رو اس میں بھی ریویس وال آفٹس ہے میں چیک کروانا چاہ رہا ہوں نا کہ ہماری یہ چیک کر رہا ہے یہ کتنا کیوٹ سا بنایا ہے انہوں نے یہ دیکھیں بڑا بہترین اچھا یہ یہ ڈیزائن ہے باقی مجھے آپ اس کے سکرین پہ ڈیزائن چیک کروا دے کون کون سے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن اس میں بڑا ہے اوپر سے چیک کر رہا دو یہ در سے چیک کر رہا دو آپ کو صاف نظر آ جائیں گے ٹھیک ہے ابھی زیرو سے تقریباً آپ کو سو دو سو دیزائن دو سو بیس فنکشن اس میں بھائی جان بن سکتے دو سو بیس فنکشن میں بھی اس میں اسلام علیکم کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں کہ سب خیر خریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تجھے جیسا کہ آپ نے انٹرو میں دیکھ لے اور آپ کو سامنے کیمرے میں بھی نظر آ رہا ہے آج بہت ہی یونیک قسم کی ویڈیو بننے والے اور یہاں پہ آپ کو بہت ہی بہترین قسم کا آفر دینے والے ہیں سراج بھائی جیسا کہ سراج بھائی ماشاءاللہ اپنے باتوں سے مشہور ہے کہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی صاف صاف اور صحیح صحیح چیزیں دکھاتے ہیں جیسے ان کے باتیں صاف ہیں ویسے ان کے پروڈکٹ اور ان کی مشینیں ایک نمبر ہوتی ہیں بھائی سراج سے ملواتے ہیں پوچھتے ان کا ایڈریس ویڈسپ کا نمبر اور کس طرح سے ڈیلیوری کا طریقہ کارک سراج بھائی کیا علیکم بھی شکریہ الحمدلہ جی خیر خیر سراج بھائی سب سے پہلے اپنا ماشاءاللہ تو یہ کہاں سے لے کے آئے اور یہ یوز کون کرتا ہے مطلب میں نے تو آپ کے پاس پہلے اس طرح کی نہیں دیکھے جی اصل میں زیادہ تر بیوڈی اپلوڈ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ٹیلر حضرات زیادہ تر کال کرتے ہیں کہ ہماری لئے مشین ہماری لئے مشین ٹوس کے لئے ہم نے یہ مشینیں منگوائی ہوئی جو صرف ٹیلر وائیرہ جو پروفیشنل کام کرتے ہیں جو لوگ چاہے وہ فیٹری میں ہو چاہے وہ گھر پہ ہو لیکن پروفیشنل کام کے لئے کہ ان لوگوں کے لئے اس میں پھر ساتھ اس اس پہ صرف صدی صلائی ہو سکتی ہے اچھا آپ کے بات کرنے کا مطلب ہے کہ یہ جو سامنے کیمرے میں مشین نظر آ رہی ہے یہ صرف ٹیلر حضرات کے لئے جی ٹیلر حضرات کے لئے بھی گھر پہ بھی یوز ہو سکتی گھر پہ یہ ہوتا ہے اکثر پاکستانی ہاتھ والی ہینڈ والی مشین یوز کرتے ہیں نا تو وہ تھوڑی سستی بھی ہوتی پاکستانی مشین یہ مہنگی ہوتی ہے ہماری پاکستانی مشین ہوتی ہے وہ دس بارہ پاندرہ رہزار کی رینج میں آجاتی ہے یہ پھر اٹھارہ سے بیس سٹارٹ ہوتی ہے سب سے پہلے اپنا پروڈکٹ دکھائیں کہ اس میں آپ نے کونسے والے مشین چیک کروانے ہی ہمارے ویورز کو اس میں ہمارے پاس تین مارد ہوتے اس کو اگر آپ کو کدھر سے دکھاؤں اچھا اسے ادھر سے دکھا رہتا ہوں اس کو بولتی پروفیشنل مشین تھی کہوں اس کو آں امریلہ مشین بولتے درمیانی سائز کی مشین ہوتی ہے اس میں ایک بہتی بڑی مشین ہیں اگر پیچھے پڑی ہو Super frequently وہ بہت سوڑے لکھائیں اس کو پر ٹرن کی والی مشین بولتے ٹھیک ہے یہ ٹرن کی والی مشین ہوتی جو سب سے بڑا سائز مشین آتے جو دنیا میں سب سے تین قسم کی مشین دنیا میں بنی ہوئی ہے فل سائز اے درمیانہ سائز پھر اس سے چھوٹی سائز کی مشین ہے تو وہ جو پڑی ہوتی بھائی جان وہ سب سے بڑی سیز کی مشین ہے جو کی پروفیشنل اس کے بعد یہ سنگر کیا تھی پروفیشنل مشین اس کو درمیانہ سائز مشین کیا تھی ٹھیک ہے یہ جو جس اکثر ٹیلر نے استعمال کی ہوتی ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو پروفیشنل مشین بولتے ہیں اس کے بعد ہماری یہ کالی مشین آتی ہے لیکن سوری ہماری نہیں جیپانی مشین ہے ہماری تو پاکستانی یہ والی ہینڈ والی مشین ہے جو ہماری ہم نئی مشین سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ پروفیشنل مشینیں ہوتی ہیں جو درزی وغیرہ یوز کرتے ہیں ٹیلر یوز کرتے ہیں جس کا زیادہ کام ہو زیادہ پروفیشنل جس کو چاہیے وہ پھر یہ والی مشین ہی یوز کرتے ہیں اس کے بعد یہ والی مشین ہے یہ بھی صرف سیدھی سلائی اس پہ ہو سکتی ہے باقی اس کو آپ عام نارملی موٹر لگا سکتے ہیں دو سو بیس وارٹ کا موٹر اس کو لگ سکتے ہیں صرف سلائی اسی پہ ہوتی باقی اس کو رنگدار مشین کہتے ہیں رنگدار کا مدد ہے اس کی کلر رنگدار ہے نا اس کو بلیک مشین جو اسے تو سب کو پتے ہیں بلیک مشین ہو گئی سراج بھی پاکستانی اور ان مشینوں میں کیا پرک ہے پاکستانی اس میں آہا آہ 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 زمین اس جو اس وآہ فرق زمین اور اسمان کا فرق ہے دونوں میں ٹیک ہے یہ پروفیشنل چلتی تقریبا ایک مشین کے سو سال کی آہ زندگی ہوتی جاپانی مشینوں کی ہماری پاکستانی لوکل جو مشینیں ہوتے زیادہ سے زیادہ دس سال تک صحیح کام کرتے ہیں وہ پروفیشنل تو نہیں چھلتی ہم لوکل گھر پی یوز کے لیے صحیح ہے لیکن پروفیشنل کام کے لیے یہی مشینیں ہوتی جو لوگی یوز کرتے ہیں جی پرائزز ان کی کس طرح سے پرائزز بھی بھائی جان یہ کنڈیشن پہ بھی ڈی سے ہم بھی لیں گے ٹھیک ہے جی تو سیراج بھائی اس میں کوئی ایسی مشین جس کا آپ ڈیمو دینا چاہ رہے ہوں آہاں دے دیں گے ایک پروفیشنل سیراج بھائی جی بھائی جانی اس کا ایک دو مشینوں کا ڈیمو دیتا ہوں ایک تو کالی مشین تھی اس کو ڈیمو دینے کے ضرورت بھی نہیں ہے جو وہ بھی اسی طرح اس کی صلائی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو بالکل سادہ صلائی مشین کہتے جو سمپل سلائی مشین ہوتی ہے ہماری پاکستانی بھی اسی طرح کی پروزہ میں ہے تھی اس کے پارس آپ کو ہر جگہ سے مل جائیں گے عام مشین کے پارس ہوتا ہے لیکن یہ جنون جپانی پارس ہے کیونکہ جنومی کی مشینیں کے برینڈڈ کم نہیں ہے ہر کسی ٹیلر وغیرہ کو پتا ہوتا ہے اس کے ہر پروزے پہ تر جنومی لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جنومی ہے جنومی کا ہر پارس پہ اس کے جنومی لکھا ہوتا ہے یہ صرف سلائی کے لیے ہوتی جو پروفیشنل سلائی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہترین ہے باقی ایک مشین انشاءاللہ سو سال تک زندگی گزارے گی مطلب میں کسی بھی طرف اس کو کپڑے کو کینچ رہو تو وہ سلائی کرتی جا رہی ہے اس میں اچھی خوبی ہوتی ہے کہ اس میں آہ کپڑے کی وہ نہیں اکثر ہمارے لیڈیز شکایت کر دے کہ جرسی کا کپڑا ہے ویل ویڈ کا کپڑے شنیل کا کپڑے نا ہمارے عام پاکستانیوں سے سلائی اس پہ نہیں ہوتی جی ان مشین میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا چاہے آپ جس طرح کے آپ کی مرضی ہو چاہے ترپال اس کے انچے رکھو چاہے بھاریک سے بھاریک کپڑے اس کے انچے رکھو آپ کو سلائی کر کے دے گی مگل اگر ہم اس کپڑے کو مطلب رول کر کے پانچ چھ رول سات رول آٹھ رول کر بھی نہیں تو یہ پھر بھی یہ کر دی جائے گی یہ چیک کریں اس کا ریورس کا آپشن ہے اگر آپ نے اس پہ ریورس کرنا ہے تو یہ ریورس کا آپشن بھی کرتی باقی اس کو اب جتنے مرضی فول کر سکتے اس کو آپ فول کر دو کر کے دکھائیں کر کے دکھا دو کر کے دکھا دو ٹھیک ہے یہ پتہ لگ جائے کہ یار لوگوں یہ نہ ہو کہ وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ دکھاتے نہیں ہیں تو ہم دکھائیں گے بھی آپ کو کر کے چیک کروائیں گے نہیں نہیں انشاءاللہ اصل میں یہ مشہور مشہنیں لوگوں نے استعمال کیوں ان کو پتہ ہوتے ہیں ان مشینوں کا اس کو اتنے خاص ڈیمو دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ اچھا یہ مشہور ہے یہ ملتی کم ہے ملتی کم ہے شاہب اسی ملتی کم ہے باقی آتی آہ کود کم ہی آتی لیکن ہے پروفیشنل چیز جس نے بھی استعمال کی اس کے ساتھ اکثر موڑ دیں سارے کپڑے کو کتنا موڑ سکتے ہیں دیکھ لیں کہ جتنا آپ بول دو مارا جتنی تو بہت ہی آیا یہ دیکھیں یہ چیک کریں اب اس کو تیہ لگا رہے ہیں اب اس کو ڈبل کر دیں پہلے اس پہ لگا رہے تھا ہم پھر اس کو ڈبل بھی کر دیں تو ایسے کریں اچھا اس کے اوپر نیچے آئی گی نہیں میرے بھائی اچھا چلی ایسے کریں اس میں جتنا گیپ نہیں ہوتا اچھا جس میں جتنا گیپ ہوگا اس کی حساب سے اگر اس کا پاؤں تھوڑا سا انچا کر دے آپ تو پھر اس کے اوپر سلائی سلائی بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ چیک منٹ ایک منٹ یہ ادھر پنس گیا پاؤں رپنس گیا اس کو ایسے نیچے کر کے یا ایسے ادھر سا ہی نکال دے گو مسئلہ کو سلائی مار دیں گے نکال دو آپ جی کیا آپ چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو تیہ بنوا دوں یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچے سات اور یہ آٹھ اور یہ نو اور یہ دس دس تیہ کو ہم نے بنایا اور پھر اس پہ یہ مشین چل گی ترینج بھی پرائز کیا بتا رہے ہیں پرائز بھائی جن مختلف ہے تقریباً اٹھارہ ہزار سے سٹارٹ ہوتی ہے مشینے اور پچیس ہزار روپے کی رینج تک اس میں مشین آتی ہے مطلب اگر ایک پاکستانی مشین پندرہ ہزار کی آ رہے گا ٹھیک ہے تو اس سے اچھے تین ہزار اور لگا کر یہ والی لے دیں صاحب سے اگر تھوڑی بہت اکل ہو سر میں تینشلہ بندہ یہ ہی لے گا جاپانی مشین ٹھیک ہے جاپانی اصل میں پاکستانی مشین اور جاپانی مشین کا ریٹ میں اتنا فرق نہیں رہا ٹھیک ہے پاکستانی مشین بھی آج کل ہماری پاکستانی راکٹ کی مشہور مشینیں آہ سنگر کیے سلیکہ کیے وہ بھی اٹھارہ بیس ہزار روپے کی مشین ہے جے اس سے بندہ جاپانی لے لے کم سے کم پچاس ساٹھ سال تک مشین سے بیرفک کر رہے گا بندہ جاپانی مشینوں میں یہ بھی ایک تو یہ ہوتی نا کام مشینوں میں ہم یہ والے لائٹ لگاتے ہیں جس میں جنون خود بھی کپنی کی طرف سے لائٹ آیا ہوئے آپ موٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دو اس کو چلا رو اور یہ مشین اس کو ان مشینوں کو پھر اس لائٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے اچھا یہ پروفیشنل مشین اس کو ساتھ آپ لائٹ بھی لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہ بھی بالکل پروفیشنل مشین جس نے آہ کیا آپ اس کو بولتے ہیں واسکٹ وغیرہ سینے ٹوپیا وغیرہ سینے کوٹ وغیرہ سینے کپڑے کے لیے تو وہ اس کا کپڑا تو اس کے لیے آم سے بات ہے کپڑا مپڑا کچھ بھی نہیں اس کے لیے فاقی زیادہ تو یہ لوگ اس کے لیے یوز کرتے ہیں نا آہ یہ چھترالی ٹوپی بنانے کے لیے آواز کٹ سینے کے لیے آچہ کوٹ سینے کے لیے اس کے لیے لوگ زیادہ ترلی یوز کرتے ہیں بہترین مشین ہوتی جنہی اس میں پھر کم دیا مختلف ہے برادر کی یا سنگر کی یا جلکی کی یا جنونی کی کتنا سموتلی چل دی گیا یہ سموتلی آواز بھی شور بھی اس کی تو ابھی تختہ نہیں لگا توڑا بہت شور کر رہے تو وہ تو ابھی اس پورے تیبل کو ویبریڈ کر رہے اس میں بھی ریویس والا اوپسن ہے زبردست کتن کا زبردست یہ بھی بہتری مشین ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جس نے زندگی میں ایک ہی دفعہ خرچہ کرنا ایک ہی دفعہ خرچہ کرو کوئی جپانی مشین لے لو انشاء اللہ پھر بارہ مشین لینے کی ضرور نہیں پڑی گی ایک چیز ہوتی ہے اکثر یا اس نے بھی جس طرح ہماری عام مشینوں میں مسئلہ مسائل آتے ہیں ان مشینوں میں بھی مسئلہ مسائل آتے ہیں کیونکہ یہ بھی کوئی پتر نہیں ہے کہ آپ نے لے لیے اس پر فالٹ نہیں آئے گا فالٹ آ سکتا ہے ٹھیک بھی ہو سکتی لیکن عام مشینوں کی طرح خراب نہیں ہوتی جس طرح ہماری کالی مشین ہر دوسرے دیر خراب لانگ لاسٹنگ چلنے والی مشین اس کے بعد دوسرا چیک کرواتے ہیں کہ اب اس کے بعد وہ ہمارے جو ریگولر آ چلتے ہیں وہ چیک کروائیں گے تو یہ مشینیں تو ہم نے دکھا دی اب آپ نے آفر کا وعدہ کیا تھا وہ بتائیں آہ آفر کا وعدہ بھی کیا انشاءاللہ وہ بھی دیں گے باقی یہ مشینیں لگی ہوئے اگر دکھاس ہو کہ اس کو کہتے ہیں زگ زگ مشین ٹھیک ہے جس نے جو پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہا شاید اس کو نہیں پتا ہوگا یہ جب پانی مشینیں ہوتے ہیں اس میں مختلف قسم کے کام ہوتا ہے اگر یہ مشین پڑی ہوئی یہ برادر کمی کیا ٹھیک ہے بی ایس تین سو اس کا مارڈل ہوتے ہیں اس میں بیسیلی دس فنکشن آتے دس فنکشن میں پھر کاج بھی ہوتا ہے پیکو بھی ہوتی آور لگ بھی ہوتی سیدھی سلائی بھی ہوتی اس طرح مختلف فنکشن یہ ہر ایک مشین میں ہوتی لیکن بعض میں کچھ فنکشن کم ہوتے بعض میں زیادہ ہوتے جی ٹھیک ہے باقی اس پہ کیا آفر دینے والے ہیں آفر یہ بھائی جان کی جتنا بھی یہ پڑا ہوا ہے جتنا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے جو بھی مشین آپ کو پسند دو آپ سکرین شاٹ لے اس کو مشین کا تصویر ہمیں بھیجے باقی اس کے علاوہ بھی بہت سارا مال ہے جو ہمارے پاس قدام میں پڑا ہے اگر اس کے علاوہ کو کوئی اور مشین چاہیے تو مشینیں اور بھی ہے آپ مارڈل بتایا کرو ہم کوشش کریں گے وہ ہی اوہی والا مارڈل آپ کو دیں گے سراج بھائی آفر بتائیں وہ جلدی آپ کو آفر کی کیونکہ میں جلدی جلدی ہماری ویورز کو آفر ملے آچہ جی بس جو بھی مشین پسند دس ہزار روپی کی ہم دیں گے بھائی جان جو بھی مشین پسند ہو ان میں سے دس ہزار روپی کی آپ کو مشین چاہیے وہ جوکی کی اور برادر کی اور سنگر کی اور جتنے بھی مال پڑا جتنا بھی مشینیں پڑی دس ہزار کی رینج میں آپ کو مل جائے گا بیسٹ ہو گیا اچھا سراج بھائی اب آئے تھوڑے سے پروفیشنل لیول پہ اگر یہ تو آپ نے بتا دی ہیں دس ڈیزائن والی اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں آپ کے پاس جی تو وہ دکھاتے جائیں ایک دس والی ڈیزائن والی کا ڈیمو دے دیں پھر اس کے بعد ایسے بڑھتے جائیں اور اچھے اچھے والے جو مشینیں وہ دکھاتے جائیں پھر ویڈیو کو اینٹر ٹھیک ہے جی سب سے پہلے یہ دیکھا رہا تھا ہوں جس برادر کی مشین ہے جی اس میں ہوتے اس کے لیے دس ڈیزائن ٹھیک ہے دس ڈیزائن میں پکو آپ کو کر کے دے گی اور اللہ کر کے دے گا سیدھے سیلائی کر کے دے گی سارے فانکشن اس میں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اصل میں یہ ایک جس ریپ اس میں اچھے خوبی ہے کہ جس میں پہلی دفعہ مشین زندگی میں پہلی دفعہ اکثر لیڈیز سے ہوتی کہ اس میں بالکل مشین چلائی ہی نہیں ہوتی ہیں شوق بھی ہوتا ہے جسے چلائی بھی نہیں ہوتی اور طریقہ بھی نہیں ہوتی ان کے لیے بھی یہ بہترین مشین ہے کیونکہ انتہائی سیمپل سی ہے اسان مشین ہے نا پہلے آپ انتہائی کام سیکھو پھر اپنے لے کوئی اس سے اچھا مارڈل یا اس سے بڑا مارڈل یا اس سے تگڑا مارڈل لے سکتی ہو تگڑا مارڈل کے لیے کہ تسے تھوڑے زیادہ فانکشن والی مشین آپ لے سکتے ہو چھیک ہے تو چلانے کے لیہاں سے بھی انتہائی آسان مشین ہے جی تو ابھی اس کا آپ ڈیمو دیں گے ساتھ ساتھ اس کی وہ یہ وہ والی ہے جو مدلہ آپ نے دس ہزار کی آفر میں لگائی گئے جی بجن یہ وہ والی مشین ہے جو دس ہزار کی رین میں باقی اس میں مختلف ہے جوکی کی بھی ہے بردر کی بھی ہے سنگر کی بھی ہے ہر قسم کی مشین اس میں آویلیبل ہے ہمارے پاس چھیک ہے باقی اگر آپ کو اچھا یار یہ کیتنا ہے یہ اٹومیٹک آپ آسانی سے ڈال سکتے ہو ملون کو آہ داگا ڈالنے کے لیے کسی اور بننے کی ضرورت نہیں ہے نہیں انشاءاللہ کسی اور چیز کی ضرورت بالکل بھی نہیں پڑے گی جی حضرت جوافہ آج کل کی مہنگائی میں یافر لوگانہ لگی قسم بہت بڑی بات ہے آہ وارم ہمیں بھی نہیں کرتے لیکن چار پانچ مہینے بعد آپ آئے ہو آف آئے ہو آف آئے ہو دس رہ پیچھے میرا ایک اور بھائی بیٹا ہوئے جس کا نام فہد ہے جی اس کے پرزورت ہے اس کو بلتے آہ زبردستی کر کے یہ آفر دے رہا ہوں ہاں آج کل نہیں ہوا رہ کرتا آپ کسی آپ میرا ویڈیو نہیں کسی کا اور کسی کا بھی ویڈیو دیکھتے یہی مشینیں کوئی پندرہ کی کوئی سولہ کی کوئی اٹارہ کی بیچ رہے ہیں بچیس بچیس کی بھی بیچتے ہیں بیچتے بھائی جن لیکن آپ کی پیار کی وجہ سے بس یہ آپ کے لئے آفر ہے آج ٹھیک ہے تو یہ مشین جو آپ کو ملے گی صرف اور صرف دس ہزار روپے میں صرف دس ہزار روپے میں مشین آپ کو ملے گی بھائی اور یہ مطلب ایک گھر کے کپڑے جو ہوتے ہیں اس کو آرام سی سیسٹ ایک گھر کا کام بہترین کر کے دے گی ایک تو ہوتی پروفیشنل مشین ہے نا کہ آپ باہر کی کام بھی اس سے کرا سکتا ہے نا یہ پروفیشنل نہیں یہ حساب سی بات ہے کہ پروفیشنل کام کے لیے مشین ہے کہ آپ کی گھر کی ضرورت پوری کر کے دے گی آپ دھر کے بچوں کے کپڑے آپ کے اپنے کپڑے ہے آپ کے میاں کے کپڑے ہے جس کے بھی کپڑے ہونا وہ آپ کو سلائی کر کے دے گی انشاءاللہ آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک کمپلیٹ پیکج ہے ایک کمپلیٹ پیکج ہے شاہب سے پاکہ اس میں پھر اس سے اور بھی بڑی بڑی مشین ہے جو پروفیشنل طریقے سے بھی چلتی ہے اچھا ہاں اب اس میں پیکو کا ٹانکہ ہے سلائی کا ٹانک ہے ایک ڈیمو میں تھوڑا سی پیکو بھی کر کے دیتنا لوگ کہتے ہیں کہ پیکو کیسے کرتی پیکو کیسے کرتی ہے اچھا پیکو کرنے کے لیے میرے بھائی اس کا آپ کی جو سوال آت ہے نا جو جو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں بار بار مطلب جو سوال بار بار ریپیٹ ہوتا ہے تو وہ آپ اس میں ڈیمو کر دیتا ہے کہ ہمارے بس کو آسانی ہو جائے اور آپ کو بار بار میسیجز نہ کریں بلکل یہ پیکو کا ٹانک ہے جب آپ کو پیکو کرا کے دکھاتے ہوں اس پر پیکو کیسے ہوتی ہے سلائی تو میں نے کر کے دکھا دی ہے آپ کو جو عام سلائی ہوتی ہے سلائی بھی ہے اس میں صدی سلائی بھی ہے پیکو بھی اور لاک بھی ہر قسم کا ٹانک ہے اس میں موجود ہے ٹھیک ہے اب یہ کپڑے کے ساتھ کیا کروں بس سر جتنا ہو سکتا ہے تھوڑی سی پیکو کرتے ہیں مطلب اتنے ڈیٹیل سے کرنے کی یہ دیکھیں بھی آپ کو اس پر پیکو کرواتے ہیں سادہ مشین جو ہے جو عام مشینوں کی طرح پیکو تھی ابھی پانچ نمبر کا پیکو کا ٹانک ہے جو ہم نے یہاں پہ سلیکٹ کر دیا باقی پیکو کا ٹانک آپ جتنا چھوٹا کر سکتے ہو بڑا کر سکتے ہو کہ آپ کا ہاتھ کا کمال ہے ٹھیک ہے آپ اپنے مرضی سے جتنا چھوٹا بڑا مطلب صفائی بغیرہ جتنی آپ چاہتی ہو وہ آپ اپنے ہاتھ ساتھ کرو جی بھائی ٹھیک ہے یہ دیکھا پانچ رہے اس میں ساتھ کر دے پھلے جی ساتھ جگتے کر دیتا ہوں یہ کریں 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 جی کریں اب آپ کو پیکو چیک کروا رہے ہیں یہ آپ دے اس طرح چھوٹا ہو رہا ہے بڑا ہو رہا ہے میرے ہاتھ کمال ہے ٹھیک میں اس کو چھوٹا بڑا کر رہا ہوں یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نمبر لکھتے ایک دو تین چار پوائنٹ یہ آپ چیک کریں سارے اس کے نمبر یہ پیکو کا ٹانکہ ہوتا ہے جو عام مشین زگزگ مشین پہ جو پیکو کا ٹانکہ ہوتے ہیں تاکہ اسی طرح کی اور لاکھ بھی ہوتی ہے ایک اور لاکھ کا ٹانکہ بھی آپ کو چلا کے دکھاتے ہوں وہ بھی چیک کروا دیں کہ بس کی صحیح ختم ہو جائے جی تاکہ بدلہ آپ سے اگر کوئی کہتا ہے تو آپ ویڈیو کا لنک دیکھیں کہ یار یہ ویڈیو دیکھ لو اس میں ہم طریقہ بتایا ہوا جی وہ بھی صحیح ہے دوسرا یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی کوئی بھی مشینہ بھی ہے اگر برادر کی مشینے تو یہ برینڈڈ چیزیں ہوتی یوٹیوب پہ آپ کو ہر چیز مل جائے گا برادر مشینے بی ایس تین سو اس کا مادل ہے ٹھیک ہے اس کا ہر چیز آپ کو یوٹیوب سے مل بھی جائے گا ٹھیک ہے چلانا آسان اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ آور لاک کا ٹانک ہے جس ہر ایک مشین میں موجود ہے یہ آور لاک کا ٹانک ہو جو آپ کپڑوں کے اندر کنارے پر ہم بناتے ہیں نوار کے نیچے بھی ہوتے اور کمیس کے نیچے بھی ہوتے ہیں اور یہ جو جتنے بھی فنکشن آپ نے دکھایا ہے یہ والے مشین ہمارے ویورز کو صرف اس سے مل رہی ہے دس ہزار صرف دس ہزار کی مل رہی ہے دوسری بات یہ کہ ابھی اکثر مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ ابھی جو مشینہ ہم نکال کے بیج دیتے ہیں یہ یہ مشین چاہیے یہ مشین چاہیے میرے پاس یہ مشین پر نہیں ہوتی اچھا اس میں مسئلہ ایک اور ہوتا ہے ہم تو لاکھ خریدتے تھے ٹھیک ہے ہم نے ہزار مشینیں منگوائی تو ہزار اس کلر کی اس ٹیپ کے ایک ہی مشین ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم کوئی نیا نیا نہیں لاتے کہ ہمارے پاس ایک ہی کلر کے ہزار مشینیں جیس طرح ہمارے پاس نہیں ہوتا کوئی اس کلر کی ہوگی ٹائپ کی ہوگی تو دوسری کدھر گئی مشین ہے اچھا یہ دیکھ لو دوسری اس ٹائپ کی ہوگی مطلب کام سیم کرے گی کام سیم کرے گی کمی سیم ہوگی فنکشن سیم ہوگی توڑا بہت شیپ کا فرق ہوگا اس کا الگ شیپ چیک کر سکتے ہیں اسی طرح کی کنڈیشن میں ہوگی جتنے بھی آپ کو سامنے نظر رہی کنڈیشن سب کا ایک ہی طرح ہی ہوتا ہے بلکل صاف سپری ہوتی ہے ٹیک ہے لیکن یہ کہ وہ مختلف ہوتا ہے بھائی جان آہ کیس کو بولتے ہیں شیپ اس کا ہر مشین کا چینج ہی ہوگا ٹیک ہے کیونکہ ہم یہ سیکنڈ ہرمالات نیو نہیں آتا ہے نیو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو روڈیوں نے مشین دیکھ لیا ہے آپ اسی کی ریکمینڈ کرتے ہیں یہ مشین بجوا دونا تو ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں ہوتا ہمارے پاس مختلف کلر کے ہوتے مختلف شیپ ہوتے باقی چیز وہی ہوگی کام ہوئی ہوگا فنکشن ہوئی ہوگا سبردستہ اس کے بعد کون سی چیک کروارے ہیں سراج بھائی اس کے بعد کوئی اس سے بھی لیٹس مارل دکھا رہے تو اچھا بچہ آہ دس ہزار کی بعد آپ تھوڑی سی ہائی رینج کی مشین ہے جس کا بجٹ تھوڑا سچا ہو نا جے ان کے لئے یہ مشین ہے ٹیک ہے یہ ہے جوکی کی مشین ہے اس میں پھر بردر کی بھی اس طرح بڑی مشینے آہ سنگر کی بھی ہے ہمارے پاس ریکار کی بھی ہے جنومی کی بھی ہے اور جوکی کی بھی ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑے بڑے بجٹ کیلئے یہ نہ سمجھ دینا کہ یہ بھی سارے دس ہزار میں سراج دے گئے اتنا پاگل بھی نہیں ہو ٹھیک ہے جی بھائی جی تو اس کو کہتے ہیں جوکی کی مشین یہ بھی انتہائی مضبوط مشینے ہوتی پروفیشنل مشینے ہوتی جو آپ پروفیشنل جس نے گھر پہ زیادہ کام کرنا جس نے پروفیشنل چلانی ہے وہ ان کے ان لوگوں کے لئے یہ بہترین مشینے زبردست ہے ان میں یہ تین چار مادل ہمارے پاس آتے نا ٹھیک ہے آہ تین چار مادل ہی آتے ہمارے پاس یہ آہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کا مادل کا حساب ہے جی آچھا آپ نے مجھے پچھلے ویڈیو میں اس طرح کی مشین دیکھتی جو آٹومیٹکلی ڈاگہ ڈالتی ہے ابھی بھی وہ مادل ہے پڑھا ہو لیکن ابھی تیار کوئی ہے نہیں میں آپ کو دسپلے پر دکھا سکتا ہوں جی جب تیار ہو جائے گی باقی ہے مشین جس کو چاہیے رابطہ کر لیں مشین ہے ابھی جو تیار ہے وہ ہی دکھا سکتا ہوں ٹھیک ہے دوسری میرے مجھ کی طرف کرو مسئلہ یہ ہے نا کہ ضروری نہیں کہ جو مشینے آپ نے دیکھ رہے آپ وہی ہم سے ریکیمنٹ کرے اس سے الگ بھی بہت ساری مادل ہمارے پاس موجود ہے بہت ساری مشینے اور بھی ہے آپ ہمیں میسج کریں کہ مشینوں کے ٹھیکس ہمارے پاس جو جو بھی مادل آویلیبل ہے چاہیے در ہو چاہیے ہمارے سٹور پہ پڑھو ہم آپ کو اس کی تصویر بیجیں گے باقی آپ کو جو پسند آئے آپ ہم اس کو اس کو ریکیمنٹ کریں آپ ضروری نہیں کہ جو بھی ہم نے ڈسپلی پہ دکھایا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہم ڈیموں بھی دکھا دے لوگ اس ہی کی پیچھے پڑ جاتے ٹھیک ہے طرح تو نہیں کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہے ہیں وہ بات سمجھ گئے ہمیں جی بتائیں اچھا اس کو کہتے ہیں جو کی کی مشین ٹھیک ہے ان میں فرق دکھا تو اب یہ اس کو کہتے ہیں جو ٹانک آپ کو چاہیے اس میں سامنے سے بٹن لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ٹانک آپ کو چاہیے دبا دے مشین سٹارٹ کر دے دبا دے مشین سٹارٹ کر دے بیموں نہیں دکھا سکتا ہے کہ مشین کا جی اس ہی بتا دے ٹھیک ہے مشین کی سپیڈ ہوتی ہے ٹانکا چھوٹا بڑا ہوتا ہے بند ہوتی ہے کوئی اعلان جانے یہ کوئی یہ تو ٹانکا چھوٹا بڑا یہ کیا ہے یہ ٹانکا لوسٹ ایڈ کرنے کے لئے ہوتا ہے بخیہ لوسٹ ایڈ اس کو کہتے ہیں باقی جو ٹانک آپ کو پسند ہے چاہے پیکو کرو چاہے آور لاک کرو چاہے سیلی سیلائی کرو آپ کو کر کے دے گیے فل راؤنڈ کا شٹل لگا اس میں ہوتا ہے اس کو فل راؤنڈ شٹل کہتے ہیں مشین کو ٹھیک ہے اچھا اسیسریز نہیں دکھا رہے سراج بے آپ اس کے مشین کے ساتھ اسیسریز آ رہی ہے اسیسری آ رہی ہے لیکن ان کے اوپر ڈکان ہوتے ان میں اسیسریز ہوتی ہے مسھین کے اندر ہم مشینیں دکھا دی اگر وہ ہر مشین ہوتا ہے اسیسریزی مستانی آپ کو ہر مشین کے ساتھ بکا ملے گی ٹھیک اے آب یہ یہ تو آپ نے دیکھ لی نا کچھ اس کے بعد یہ دیکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس سے تھوڑا نیا�� BILL ہے ٹھیک ہے جو جی جی اس میں لگی ہوئی ہے اب اس من یہ فائدہ ہے کہ آپ کو جو ڈی زیان چاہیے آپ کو سامنے سکرن پر نظر بھی آئے گا جس کو آپ نے ٹچ کر دیا تو آپ کو نظر آ جائے گا باقی آپ نے جو ڈیزائن بنانا ہے مثال کو ترور پر ایٹی ایٹ ایٹ والا نمبر بنانے آپ نے یہاں پہ نمبر لے کر آنا ہے یہ ایٹی ایٹ نمبر آگیا ہے آپ نے جس یہ ایسے مشین سٹارٹ کر لی نہیں ہے یہ تھوڑی اس سے پروفیشنل تھوڑی اس سے لیٹس مرل کی اس میں ٹانک ہے اس میں ٹانک ہے اس میں ٹانک ہے اس میں ٹانک ہے مجھے آپ نے کچھ بنا کے بھی دکھانے ہیں یہ ٹھیک 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 ماری شکلی نہ بنا دی نہیں وہ نہیں بن پائے گی پیار ہی بہت ہے اوہ ایسا ہے یہ مجھ سے بھی زیادہ ہے یہ دیکھیں آمدہ بس جی یہ اس کا ٹانک ہے ٹھیک ہے یہ اس کے یہ فنکشن ہے جو سامنے بنے ہوئے ایک نمبر وائز آتے ایک یہ ٹچ کے سسٹم کے ساتھ آتے ٹھیک ہے یہ مارل بھی ہو گیا جی اس کے بات جو مارل دکھا رہا ہو یہ اس سے بھی تھوڑا سا ایڈوانس مارل ہے اچھا اس سے بھی ایڈوانس ہے توڑا سا دبل سکرین ہے اس میں سنگل سکرین تھے یہ سونے پہ سوہاگہ ٹھیک ہے یہ سونے پہ سوہا سوہاگہ ہو گئی اچھا شراج بھی ان کیس ہے جو اس میں بیٹری چارج بلاتے تو یہ دے جی اچھا جی یہ اس میں سامنے فنکشن بنے دو سو بیس دو سو تیس قسم کے اس میں ڈیزائن ہوتی ہے ٹھیک ہے جس طرح یہ نمبر وائی سے بڈم کی حساب سے آتی یہ ٹچ کی حساب سے آتی جو ٹانک آپ کو چاہیے آپ نے اس کو اسی پہ کلک کر لینے جو ٹانک آپ کو پسند دو آپ نے اسی کو دبا دینے باقی آپ نے مشین سٹارٹ کر لینے ٹھیک ہے یہ سپیڈ ہوتی ہے یہ مشین کی کینچی ہوتی ہے ڈیمو دکھا دو کہ نیچے دکھائیں دکھائیں کیوں نہیں دکھائیں گا پروپر ایک ڈیمو کے ساتھ ساری چیزیں پتہ لگے یا صحیح بھئی جی داگہ ڈال دے تم پہلے جلدی جلدی سے جی یہ چیک کریں اصل جاپانی مشینوں میں جو زیادہ تر ہماری لیڈیز یا جو ہمارے بائی لوگ شکایت کرتے ہیں نا کہ ہر مشین کام نہیں کر رہا مشین کام نہیں کرنا تو اکثر عمومن زیادہ تر لوگوں کو کچھ کو تو ماشاءاللہ صحیح بھی ہے اکثر مشین میں ڈاگہ ڈالنے کا بڑا مسئلہ ہوتے لوگوں کے ساتھ ڈاگہ ڈال نہیں سکتے مشینوں میں اور پھر کہتے ہیں مشین خراب ہے ایک یہ دوسرا یہ کہ آپ جب بھی کسی سے آپ مشین خرید چاہے ہم سے خرید چاہے کسی اور سے خریدو نا جب آپ کے پاس مشین بلیور ہو جائے آپ کے پاس مشین پہنچے تو ضروری نہیں کہ آپ کے اسی دو سو بیس فنکشن ہے آپ کچھ دن کے لیے دو تین دن کے سیدھی سلائی کرو اس کا کام سیکھ لو اس کے داگہ ڈالنے لگانا سارا کچھ سیکھ لو اس کے بعد آرام آرام سے کچھ اور فنکشن کر دے جاؤ اب اکثر لیڈیز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے پھر کٹھون بھی بنوانا ہوتا ہے اس کو بڑی جلدی ہوتی ہے اس نے نام بھی لکھوانا ہوتا ہے جی وہ پہ تو پھر مشین کا مسئلہ مسائل ہو جاتے ہیں یہ آپ سیدھی سلائی چیک کروانے یہ صرف سیدھی سلائی ہے جو اس کے سپیڈ سلو تیس کم کرتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کے اوپر فنکشن بنے ہوئے اگر بالو شالو آپ نے بنوانا ہے تو بالو شالو بنا دو نا اچھا یہ لو یہ آپ کو میں انشاءاللہ بھی کیا چیز بہت بھائی بنا کے دے رہا ہوں چلے ٹھیک ہے ابھی آپ کو چیک کرواتے یہ دیکھیں اچھا یہ آپ نے مطلب اس کو یہ فل فاسٹ پہ ہے نا یہ اس میں سپیڈ کام نہیں کرتا بھائی اچھا جو جو اتنا سپیڈ دیا ہوئے کام نہیں نے اسی حساب سے بس یہ خود ہی آٹومیٹک کرتے جائے گی جی گلے بیڑھ گئے تو کاؤں بھی پیرو آستافر لے میں داری بند کر لی جی آہا چلائیں چلائیں اس کو چلائیں اب دوبارہ سٹارٹ کرنی پڑی گی میں تاری ہلا دی ادھر سے باقی اس میں آپ نام لکھ سکتے اس میں اے بی سی کے فنکشن بھی ہے اسے بچوں کے جزئر پہ نام اگر آپ نہیں لکھنے ہے یا کوئی اور چیز کرنی تو وہ بھی آپ اس پر کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ کو بالو بنا کے چیک کرواتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو کس طرح سے مر رہے اچھا سپائی چیک کرنا یار مجھے تھوڑا سا تو نظر آگیا اب اس کی آپ کو سپائی چیک کروائیں گے یہ کس طرح سے نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو کمپلیٹ نظر آ جائے گا جی صاحب بن جائے گا انشاءاللہ بھی اب یہ بن جائے گا اٹومیٹک لی خود ہی رک بھی جاتا ہے اچھا اٹومیٹک لی جی بنے گا تو رک بھی جائے گا یہ بلکل اسی طرح بن گیا بس بات ختم رک گیا خود ہی ابھی دیکھیں کمپلیٹ ہونے والا یہ چیک کروائیں یہ جی بن گیا تو ابھی اس کو ذرا چیک کروائیں آپ کو بھی لیڈیز کی طرح بڑی جلدی ہے میں چیک کروانا جا رہا ہوں نا کہ ہماری یہ چیک کریں یہ کتنا کیوٹ سا بنایا ہے انہوں نے یہ دیکھیں بڑا بہترین اچھا یہ یہ ڈیزائن ہے باقی مجھے آپ اس کے سکرین پر ڈیزائن چیک کروائے کون کون سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن اس میں بڑے اوپر سے چیک کر دو یہ در سے چیک کر دو آپ کو صاف نظر آ جائیں گے ٹھیک ہے اللہ بھی زیرو سے تقریباً اپ کو سو دو سو دیزائن دو سو بیس فنکشن میں بیس فنکشن میں بھی اس میں کاج بھی ہو سکتا ہے ٹیکو بھی ہو سکتی ہے آور لاگ بھی ہو سکتا ہے ڈیزائن بھی ہو سکتی ہے کینچی کا سسٹم بھی اس میں ہوتا ہے ایمبرائی بھی ہو سکتی ہے اور دوسرا کیا نام اس کو بولتے ہیں اے بی سی نام اغرہ بھی لکھ سکتی ہے اگلے مشین پیچھتے ہیں اچھا جی اگلے مشین جو ہے وہ تھوڑی اس سے بھی لیٹس مارل ہے جی ٹھیک ہے وہ یہ ڈبل سکرین میں تھی یہ فل سکرین میں ہو گئی یہ فل سکرین میں ہو گئی اچھا سرائج میں خدا نہ خواستہ اگر اس کی سکرین ٹوٹ جائے تو ریپیر ہو سکتی ہے جی بھائی جائیں ریپیر ہو سکتی ہے دوسری بات میری کامرہ میری شکل کی طرف پرو دوسری بات یہ کہ یہ مشین ہے یہ اکثر کہہ دیں کہ خراب ہو گئی ہے خراب ہوتی نہیں ہوتی فلانا ڈنگا نا یہ ایک اس ایک ہی آ آ اس کو کیا بولتے ہیں حل پہ خراب نہیں ہوتی نا اگر آپ اس کو اس طرف ٹک کر کے علماری میں رکھ دو اس کو دیکھتے رو اس پہ کپڑا مارتے رو نا یہ پھر خراب نہیں ہوتی باقی یہ مشین ہے مشین دری بھائی جانا یہ کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک بھی ہو سکتی یہ نہیں کہ ٹھیک نہیں ہو سکتی لیکن خراب بھی ہو سکتی ہے جور نہیں کہ سکتے کہ سو سال کی گرانٹی یہ فلان اڈنگی یہ مشین دری بھائی جانا ایک اکثر لوگ کہتے ہیں جاپانی مشین یہ خراب کیوں ہو گئی یہ خراب ہوتی ہے یہ سوال بھی بڑھے آتے نا تو یہ مشین دری ہے یہ کوئی اور چیزیں پتر نہیں ہے کہ آپ نے علماری میں رکھ اس پہ آپ نے کام کرنا جو چیز یوز میں ہوتی ہے وہ خراب بھی ہوتی ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہو گئی یہ فل سکرین کی مشین ٹھیک ہے جس پہ سامنے ڈسپلی آگئے ڈسپلی پہ اس کی ڈیزائن آگئے اپنے اپنے ڈیزائن ہوتے ہیں اس میں یہ ڈیزائن ہے تو اس میں ایک فولڈر ایک اور بھی ہے اگر آپ نے اس کو آگے پیچھے کرنے صرف کتاب کا پنہ آپ نے چینج کرنا ہے پھر جو ڈیزائن آپ کو پسند آگیا آپ نے سیلیکٹ کر دیا اوپر چلا جانے یہ فولڈر پسند ہی آئے نا آپ نے کچھ کٹھون وغیرہ بنوانے تو کٹھون کے اپنے فولڈر ہے اب اسی ایک ہی فولڈر کے اندر تین فولڈر اور بھی ہے اچھا اور اس کا سائز ڈیپینڈ کرتے آپ کتنا رکھنا ہے جی وہ آپ کر سکتے جس طرح مثال کا طور پر ابھی میں یہ آہ کیا اس کو وہ فہد بھائی کو بنا کر رہا ہوں پیچھے بیٹا بھی ایک گھور گھور رہے یہ سائز اس کا چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ چیک کرنے ٹھیک ہے جتنا چھوٹا بڑا کر سکتے آپ کر سکتے ہیں سراج میں ان کے پرائزز پہ آتے ہیں جی پرائزز کے مختلفے بھائی جان آہ مکسیم اٹارہ ہزار کی بھی ہے بیس ہزار کی بھی ہے بائیس ہزار کی بھی ہے پچیس ہزار ہزار کی بھی ہے ٹھیک ہے ماکہ انشاءاللہ یہ چیز کی گارنٹی ہوتی ہے گارنٹی ہ ہم دیں گے کہ بزار سے آپ کو ہماری مشین کم سے کم آٹدس ہزار روپے سستیں ملے گی انشاءاللہ کیسی نہ بھی ہم سے سستم لے کر دی پیرا ہے ہمیں گلہ کر دینا جرمانہ کر دینا supersب ile میرم کر دینا 이걸 بھی اس چیز کی ہے ہم سے کم ریڈ تے کم پرائز میں دی اور اس طرح کی پنچنگ والے مشین ٹین بی ٹین چاہے وہ نہیں صرف یہ نہیں جتا میرا آپ کو اب یہ آپ کے بردستی دس ہزار کسی وہ لگا دی میں نے نا اگر یہ مشین بھی کسی نے پندرہ ہزار چودہ ہزار تیرہ ہزار اٹھارہ زار سے کم لے کر دی نا تو پھر بھی آ کر بھائی آپ کو گلا کرے آپ آ کر مجھے گلا کریں دس ہزار والے مشین وہ آپ باہر کتنی کی لوگ سیل باہر پندرہ سولہ اٹھارہ بیس ہزار تک لوگ سیل کرتی اسی مشین کے اتنی بچے ملے گی سیراج بھائی سے آپ کو شاپنگ کرنے کی سیراج بھائی میں دوبارہ سے ایڈریس بتا دیں ایڈریس ہیں ہمارا پشاور پشاور میں کرخانو مارکیٹ ہے کرخانو مارکیٹ ہے انچاس پچاس نمبر کی شاپ ہے ہماری سیراج مشین کے نام سے ایک آخری بات کر دو باقی مشینیں اور بھی ہیں ہمارے پاس جو ڈسپلی پر دکھئی اسی کی پیچھے نہ پڑ جانا اور بھی اچھا اچھا مارڈل ہے ہمارے پاس آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہو کہ آپ نے مشین پہلے چلائیے نہیں چلائے آپ کو پروفیشنل چیل چاہیے گھر کے لیے چاہیے دکان کے لیے چاہیے تو انشاءاللہ گر آپ ہم سے مشین نہ بھی لوگ مشورہ کم سے کم اچھا ہی دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ بات سنوے جلدی بگو بتائیں بتائیں اچھا دس ہزار روپے کی مشین ابھی ایک سال کے دور پر دکاندار نے ویڈیو دیکھ لیتی کہ وہ بھی اسی کے لیے کال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی جان یہ مشین مجھے چاہیے ہم اس کو بیجتے رکے نہیں تو میرے کام کی نہیں یہ تو فلانا یہ تو ڈھنگے نا تو آپ پہلے ہم سے مشورہ کرو آپ کو کس چیز کیلئے مشین چاہیے انشاءاللہ ہم مشورہ دیں گے پھر اس کی حساب سے آپ کو مشین بھی دکھائیں گے سراج بھی آپ سے اور اپنے ویور سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ